پر تشدد کیس میں جج کی اہلیا ملزمہ سومیا آسم کی زمانت خارج کر دی جس کے بعد پولیس نے ملزمہ کو گرفتار کر لیا ڈسٹیکن سیشن کوڑ اسلام آباد میں رزوانہ تشدد کیس میں ملزمہ کی درخواست زمانت پر سمات ہوئی ڈوڈی جج ایڈیشنل سیشن جج فردق فرید بلوچ کے روبرو ملزمہ پریش ہو گئی جبکہ پولیس نے بھی عدالت کے سامنے مقدمے کا ریکارڈ پیش کیا عدالت نے فرقین کے دلائل زننے کے بعد جج کی اہلیا ملزمہ سومیا آسم کی زمانت خارج کر دی جس کے بعد ملزمہ کی گرفتاری کے لیے عدالت کے باہر پولیس موجود ہے ہاں موقلا کا کہنا تھا کہ ہم نے اسلامباد ہائی کورس سے رجوع کرنا ہے آپ گرفتار نہ کریں اس دوران پولیس اور موقلا کے درمیان بحث ہوئی ملزمہ سومیا آسم کمرہ عدالت میں موقلا سے بات کرتے ہوئے رو پڑھیں بعد دینا جج نے کمرہ عدالت خالی کرنے کے حکم دیا جبکہ اسلامباد پولیس نے مزید نفری طلب کر لی اور ملزمہ سومیا آسم کو عدالت حکم پر گرفتار کر لیا کمسن رزوانہ کی والدہ نے کہا کہ مجھے انصاف ملنا چاہیے میں کسی سے پیسے نہیں لوں گی اسلامباد میں وکیل کے ہمراہ میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کمسن رزوانہ کی والدہ نے کہا کہ میری بچی بھوکی پیاسی رہی اسے کمرے میں بند کر کے رکھتے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں غریب ضرور ہوں مگر اپنی بچی کا سودا نہیں کروں گی ہم پر انظام لگایا گیا کہ ہم ہی نے رزوانہ پر تشدد کیا انہوں نے یہ بھی کہنا ہے کہ آج عدالت کا نویہ دیکھ کر لگا عدالتوں میں